اگر کسی کے بال بغیرہ گر جاتے ہیں یہ جھڑ رہے ہیں تو سب سے بڑیہ شیمپو دوستو یہ ہے اگر آپ لوگ کسی کے بال گر رہے ہیں تو آپ لوگ یہ لگائیے ہنی کا بہت بڑیہ شیمپو ہوتا ہے خوشبو بھی بہت اچھی دوستو ہے ہم کئی بار لے جا چکے ہیں اگر کسی کے بال گر رہے ہیں یا ڈینڈ رف ہے تو اس کے لیے دوستو یہ شیمپو بہت اچھا ہے کیونکہ ہم لگا چکے ہیں یوز کر رہے ہیں السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امیت کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس میں رمضان مبارک دوستو ابھی ہم جا رہے ہیں رمضان کے لیے تھوڑی سی شاپنگ بغیرہ کرنے کے لیے یہاں پر ایک شو روم ہے جہاں پر آفر بغیرہ لگا ہوا ہے ہر سال رکھتا ہے رمضان کے لیے بیسے بھی لگا رہتا ہے آفر اس میں مال میں کافی بڑا مال ہے اس میں سارے اجنبی جب چھٹی جاتے ہیں اپنے بطن اپن گھر تو شاپنگ بغیرہ وہیں سے کرتے ہیں وہیں سے سامان بغیرہ جو ہے خریداری کرتے ہیں تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا شو روم بہت سستا سامان ملتا ہے وہاں پر تو بنے رہیے کہ میرے بلوگ میں پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے تو پلیس سسکرائب کر دیجئے لائک اور کمنٹ کر کے بتائیے آپ لوگ کہاں سے ہمارا بلوگ دیکھ رہے ہیں تو دوستو ابھی زہر کی ازان ہو گئی تو سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں نماز آپ کو مسجد بھی دکھائ سب سے پہلے تو مسجد میں آگئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم کیانہ میں چل رہے ہیں مسجد میں اور نماز پڑھ لیتے ہیں دوستو آپ کو ہر مسجد کے آگئے ایسے فریجر بغیرہ لگے رہتے ہیں جہاں پہ تھنڈا گرم پانی جو ہے مل جائے گا کیونکہ یہاں پہ پانی کی بہت دکت رہتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فیلٹر پانی بغیرہ لگا ہوا ہے یہاں پر کیونکہ یہاں پہ پانی کی سعودی عرب میں بہت دکت ہے یہاں پہ بزو بغی سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح کی مسجد ہے اندر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہاں پہ پانی کی بہت دکت رہتی ہے تو ابھی جو ہے آپ کو دکھاتے ہیں اشارہ تمانین کہلاتا ہے روٹ آبھا پانی کے ملپ جو کولر بغیرہ ہوتے ہیں فریچر بغیرہ ہر جنگہ آپ کو ملیں گے کیونکہ سعودی عرب میں پانی کی سب سے زیادہ دکت رہتی ہے دوستو یہاں پر کولڈنگ سے زیادہ پانی مائے گا ملتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی دکھوں لگے ہوئے ہیں تھنڈا اور گرم پانی دونوں یہاں پر ملتے ہیں یہ دیکھو اس میں گرم نکلے کا پانی اور اس میں تھنڈا نکلتا ہے پانی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھا کرتے ہیں یہ لوگ جو ہے روٹ پر ہی لگا دیتے ہیں جیسے یہ روٹ ہے تو کسی کو پانی کی ضرورت ہے تو یہاں سے پانی بھر کے لے کے چلے جاتے ہیں اور یہ گوش کی دکان ہے یہاں پر اور یہ یہاں پر ایک واشنگ سینٹر کھل رہا ہے تو ابھی چل رہے ہیں اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے ملزید کتن ہے تو دوستو فائنیلی جو ہے نماز پڑھ لیے چل رہے ہیں شوروم پہ اور آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا سامان لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو بنے رہیے گا میرے بلوگ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں زیادہ کار گاڑیاں اس طرح کی چلتی ہیں تو فائنیلی چلتے ہیں شوروم میں اور ملتے ہیں سوروم قریب میں آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہے شوروم یہ ریٹ کلر کا دیکھ رہا ہے یہاں پر شوروم ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا اگر کوئی نیو ڈرائیور میں آتا ہے تو انہیں اس باتوں کا ضرور دھیان لکھنا ہے جیسے اب ہم کو جو ہے اس سائیڈ میں جانا ہے تو ہم نے اس لائن میں گاڑی لگائی ہے اور کسی کو سیدھے جانا ہے تو اس کو اس نے بیچ میں گاڑی لگائی ہے جیسے اب یہ گاڑی والا آیا ہے تو اس نے سیدھے جانا ہے تو اس نے اس لائن میں گاڑی لگائی ہے اگر اس کو رائیڈ میں بلکل آخر میں جانا ہے تو گاڑی اس سائیڈ میں لگائے گا اگر آپ جو ہے آپ کو اگر مللہب ہم نے گاڑی یہاں لگائی اگر ہم اس سائیڈ میں اگر چلے گ ہے اس سائیڈ میں تو ہمارا فائن آ جائے گا دوستو ان باتوں کا آپ کو جو ہے دھیان رکھنا ہے اگر جو بھی نیو ڈرائیور میں آتے ہیں سعودی عرف ٹھیک ہے دوستو یہاں پر بہت لمبا فائن پڑے گا آپ کے اوپر تو ان باتوں کو آپ کو جو ہے دھیان رکھنا ہے اور ریڈ لائٹ بلکل بھی نہیں ٹوڑنا ہے جیسے یہ ریڈ لائٹ ہے یہاں سے آپ کو جب ریڈ لائٹ گرین ہو جائے گے تب ہی آپ کو چلنا ہے سیگنل تو اس لیے ہم نے یہاں پر ویڈیو بنایا بننا تو وہیں شو روم میں پہنچ کے ہی ویڈیو بناتے تو ہمیں جانا ہے وہاں پر یہ یہ ریڈ کلر کا دیکھ رہا ہے یہ شو روم یہاں پر ہمیں جانا ہے سامان لینے کے لیے باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا لوکیشن ہے یہ یہ یہاں پر پیٹرول پم بگرہ بھی ہے لیکن ابھی نیا بن لیا ہے تو ابھی دیکھو کب چالو ہوتا ابھی چالو نہیں ہوا ہے تو چلتے ہیں گرین لائٹ ہو گئی ہے تو دوستو ہم شو روم میں آ گئے ہیں آپ لوگ دے سکتے ہیں اس کا نام ہے آلہ کیفک نام ہے اس کا دوستو تو ابھی اندر چلنا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں اندر کیا کے سامان دوستو ہوا کافی تیز چلتے ہیں میری آواز تھوڑی ویسی آتی ہوئے گی تو دوستو جو ہے ابھی ہم آ گئے ہیں تو لوگ معلوم کیا کرتے ہیں آزاد بیزے والے جیسے آزاد بیزے والے باہر کام کیسے کرتے ہیں پیسے کیسے کماتے ہیں جسے یہ بہتر رکھی ہے پانی کی تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر جو بھی گاڑیاں کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں بہت سے لوگ جو ہے جتنے لوگ آتے ہیں ہر گاڑی سے یہ لوگ معلوم ایک گاڑی دھوتے تو دس ریال ملتا ہے ان لوگوں کو تو دن پر میں سب لوگ کتنی گاڑی دھوتے یہ پانی رکھا ہوا ہے تو آزاد بیزے والے ایسے کمائی کرتے ہیں اوپر سے یہ کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں اس میں اگر مرلہ دس گاڑیاں ہیں دس میں سے اگر پانچ گاڑیاں بھی جو ہے لوگ دھولوائیں گے دس ریال میں تو پچاس ریال ہو جائیں گے تو دن پر میں سب لوگ کتنی گاڑی ہیں جو لوگ دھوتے ہوئیں گے آزاد بیزے میں دوستو یہ فائدہ ہے یہ لوگ ایسے کماتے ہیں تو فیلال اندر چل رہے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں اندر تو دوستو یہ لے لیے اس میں سامان رکھیں گے اپنا یہ دوستو دیکھیں تذبیر بگرہ مل رہے ہیں یہاں سے تذبیر دس ریال کی ہیں یہ اتنی پانچ پیس ہیں کتنی خوبصورت تذبیر لگ رہی ہے یہ بھی اچھی لگ رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری پیاری تذبیر ہیں اور دوستو اس جگہ سب سامان آپ کو مل جائے گا فیری بگرہ سب کچھ سامان ملے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا شورو میں کیا کیا سامان لیں گے آپ کو دکھائیں گے یہ فیری برتن دونے والا ہے یہ آفر میں لگا ہے چھ ریال کا ہے چار سو ایمل کا یہ دوستو شیمپو بگرہ یہاں پر مل رہے ہیں یہ پندرہ ریال کے شیمپو ہے اور یہ سینسل کی سارے شیمپو بگرہ ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے شیمپو ہیں سب سے بڑیہ شیمپو ہے اگر کسی کے بال بگرہ گر جاتے ہیں یہ جھڑ رہے ہیں تو سب سے بڑیہ شیمپو دوستو یہ ہے اگر آپ لوگ کسی کے بال گر رہے ہیں تو آپ لوگ یہ لگائیے ہنی کا بہت بڑیا شیمپو ہوتا ہے خوشبو بھی بہت اچھی دوستو ہے ہم کئی بار لے جا چکے ہیں اگر کسی کے بال گر رہے ہیں یا ڈینڈرف ہے تو اس کے لیے دوستو یہ شیمپو بہت اچھا ہے کیونکہ ہم لگا چکے ہیں یوز کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے یہ شیمپو کتنا اچھا ہے سب سے اچھا شیمپو یہ ہے الٹرا گانیر کا باقی تو بہت شیمپو ہیں یہ بادام بالا ہے لیکن سب سے ویشٹ وہی بالا ہے یہ دیکھئے لیکن مہنگا بھی بہت ملتا ہے چودہ ریال کا ہے یہ چودہ ریال کا ہے لیکن ہوتا ہے بہت بڑیا اگر کسی کے بال گر رہے ہیں سفید بال ہو رہے ہیں تو اس کے لیے بہت اچھا شیمپو ہے یہ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک اور یہ ہے وائٹ میں یہ بھی اچھا ہے یہ بادام میں دیا ہوا ہے اور یہ پپیتے کا بنا ہوا ہے یہ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن سب سے ویشٹ وہی ہے یہ چوبیس ریال کا ہے بڑا سارا ہے خوب زیتون کا ہے زیتون ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کے اندر اور یہ بھی آفر لگا ہوا ہے یہاں پر یہ آفر لگانے کا لیکویٹ ہاتھت صاف کرنے کے لئے ملتا ہے کتنے کا ہے دوستو اتنا سامان لے لیا ہے یہ ہاتھ دھونے والا ہے اور یہ فیری برطن برطن دھونے کے لئے اور یہ بھی برطن دھونے کے لئے یہ آفر میں مجھے مل گیا باقی اب یہ اور دیکھتے ہیں کیا سامان ہے یہ کریم بگرہ ادھر لگی ہوئی ہیں نیویا کی کریم یہ دوستو بہت اچھی ہوتی ہے کسی کے داگ دبے ہیں چہرے پہ تو اس کے لئے بہت بڑیہ ہے یہ بھی کریم ہم یوز کرتے ہیں چہرے پہ داگ دبے ہیں یا آپ لوگ دھوپ میں کام کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ کریم سب سے ویشٹ کریم ہے دوستو تو آپ یہ یوز کر آگری اگر آپ لوگ دھوپ میں کام کرتے ہیں سب سے ویشٹ کریم ہے اس پہ چہرے پہ جھائیں بگرہ بھی نہیں پڑتی ہیں اور کہنا میں دھوپ میں اثر نہیں کرتا ہے ملپ چہرے کتنی تیز دھوپ ہے تو یہ ملپ جتنا جو دھوپ جو ہوتی ہے اثر نہیں کرے گی چہرے پہ اور جھائیاں بھی ختم ہو جائیں گی کالے دبے جس کے ہوتے ہیں اس کے لئے کریم ایک نمبر ہے دوستو تو یہ آپ کو جو ہے سیدلیا میں میڈیکل سٹور پہ یا کسی بھی شوروم میں مل جائے گی نیویا کی کریم سب سے ویشٹ ہے دوستو اگر آپ لوگ کے چہرے پہ داگ دبے ہیں جھائیاں ہیں تو سب سے بڑی آئے یہ باقی کریمیں تو بہت ہیں بہت کریمیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری کریمیں ہی کریمیں ہیں اور ملہب آپ کا چہرہ روکھا بگرہ رہتا ہے تو اس کے لئے کریم ہم یہ یوز کرتے ہیں ہمالیا کی ایلو بیرا کی یہ بھی کریم بہت اچھی ہوتی ہے جس کا چہرہ خرکوراپن رہتا ہے وائٹ وائٹ سا رہتا تو آپ یہ یوز کریے یہ بھی اچھی رہتی ہے ہم زیادہ کر یہ یوز کرتے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں اور چہرہ گورا کرنے کے لئے تو یہی ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں یہ بھی اچھی ہوتی کریم باقی تو بہت کریم ہیں بہت ہیں لیکن جو اچھی ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو اگر اچھا لگے تو لائک کر دیجئے گا اس طرح کا شوروم دیکھتا ہے آپ کو ہر سامان آپ کو مل جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں چائے آئے کے لئے رمضان کے لئے کوپ بگرہ بھی ملتا ہے آپ کو اس شوروم میں ہر سامان آپ کو مل جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مل جو ہے جو مرگا بگرہ روسٹیڈ بنانے کے لئے یہ بھی کس بگرہ ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا شوروم ہے یہ برطند ہونے کے لئے ہے یہ برطند ہونے کے لئے ہے یہ برطند ہونے کے لئے پانچ ریال کا ہے یہ تو دوستو سامان لے لیا ہے تو ابھی چل رہے ہیں اس کا جو ہے بل کروا دیتے ہیں کاؤنٹر پہ اور ابھی یہاں کی سپر مارکیٹ بھی آپ کو دکھائیں گے میں تھوڑا سا سپر مارکیٹ میں جو کرانہ سٹور بگرہ ہوتا ہے وہاں سے تھوڑا سا سامان لے لیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کتنے آفر لگے ہوئے ہیں یہاں پر آج بھی یہ سپیشل آفر لگا ہوا ہے برطند ہونے کے لئے تو ابھی چل رہے ہیں اس کا حساب کروا تو دوستو حساب میرا بنائے 86 ریال 30 حلالہ اتنا سامان اس سارا سامان اتنے ریال کا بنایا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے فاتورہ تو ابھی چل رہا ہے اپنی گاڑی کے پاس دوستو چل رہا ہے اپنی گاڑی کے پاس میں ابھی تھوڑا سا کہنا میں کوڑڑنگ بگرہ لینا ہے مجھے بغالہ بولتے ہیں یہاں کے جو کرانہ سٹور اپنے ہاں کرانہ سٹور بولتے ہیں لیکن یہاں پر بولتے ہیں بغالہ تو چل رہا ہے یہ تو وہ ڈرائیبر بگرہ ان دوزار کر رہا ہے سلام آرے کو کیا حال ہے کہاں سے ہو انڈیا سے کس جگہ انڈیا آہ گورک پور سم لکھ میں اسے اور سوٹھیک ایک دوست مل گیا تو دوستو گورک پور کا اپنی بسنتی ہے کھڑی گئے دوستو جب آپ ملک نیو ہاؤس ڈرائیبر میں یا کسی کمپنی میں آنا چاہتے ہیں ڈرائیونگ کے کام میں تو آپ کو یہاں پر لڑکیوں سے بہت بچ کے رہنا ہے یہ ان لوگوں کو زیادہ بڑیا گاڑی چلانا نہیں معلوم ہوتی ہے یہ لوگ چھوک دیتے ہیں بعد میں گلتی جو ہے ڈرائیبر کے دے دیتی ہیں تو آپ کو خاص کر کے جو ہے لڑکیوں سے بہت دھیان رکھنا ہے ان سے بہت بچ کے نکلنا ہے اگر وہ جا رہے ہیں تو ان سے دوری بنا کے ہی رکھنا ٹھیک ہے دوستو یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپ ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں تو بنے رہیے گا میرے بلوگ دوستو یہ چھوٹا سا کرانہ سٹور سامان لے لیتے ہیں ایک لے لیے پیپسی آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ چھوٹا سا کرانہ سٹور ہے اپنے یہاں جو بگالے ہوتے ہیں یہاں بگالہ بولتے ہیں یہ لیبن بگرہ کریم بگرہ ہر چیز آپ کو مل جائے گی یہاں پر تو ہمیں یہ لے لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں ایک روٹی دوستو فائنیلی سب سامان لے لیا ہے روٹی بھی لے لیے یہ ایک ریال کی یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک ریال کی چار روٹیاں ملتی ہیں اس طرح کے روٹی بگرہ ہوتی اور ایک یہ کولڈنگ لے لیے یہ پانچ ریال کی مجھے ملی ہے کولڈنگ تو بس چلتے ہیں روم پہ اور ویڈیو کو یہی پر اینڈ کر دیتے ہیں ملتے ہیں اسی نیکشٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد اکنا اور مارے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جانا اور ایک کمنٹ کر کے بتانا آپ لوگ ہمارا ویڈیو کہاں سے دیکھ رہا ہے اگر اچھا لگے تو ایک لائک ضرور کر کے جانا ملتے ہیں اس نیکشٹ ویڈیو میں تک لیے اللہ حافظ